مینسٹر لائف سٹارگ سردار حسنین بہادر درشک سر انٹرنیشنل بفلو کانگریس ہو رہی ہے اور بفلو کا اور پنجاب کا نہ صرف غزائیت کا آپ کو سے تعلق ہے بلکہ یہ پنجاب کی ایک روایت بھی ہے تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کانگریس سے کیا امپیکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں فیوچر میں پنجاب میں جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ کوئی بھی ایسا دہاتی گھر ہمارا نہیں ہے اور کوئی بھی شہری آبادی ایسی نہیں ہے جو بفلو کے دودھ سے آشنا نہ ہو یا اس کے لیے اس کی ضرورت نہ ہو آپ سمجھئے کہ ہم نے اس کانگریس میں تقریباً سترہ ممالک سے تقریباً ساٹھ کے قریب ایکسپرٹس کو دعوت دی ہے جو اپنے اپنے ڈیفرنٹ شعبوں کے ایکسپرٹس ہیں اس میں فارمرز بھی ہیں اکڈیمیا کے لوگ بھی ہیں اور انڈسٹری کے بھی لوگ ہیں ان کو ہم اپنے لوکل انڈسٹری والوں سے فارمرز کے ساتھ اور اکڈیمیا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع دے رہے ہیں وہ اپنے پیپرز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری سٹرنٹس سے وہ سیکھیں گے اور ان کی سٹرنٹس سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں گے سر چونکہ لائف سٹاک سیکٹر چونکہ پاکستان تحری کے انصاف اور سپیشلی پرائم نیسٹر کا بھی وی این ہے اور ہسٹری میں پہلی دفعہ ہائیس لیول پہ اس سیکٹر کو ایک نالج کیا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ اور سپیشلی پنجاب کا لائف سٹاک انڈ ڈیڈیویلمنٹ ڈیپارٹمنٹ وہ پرائم نیسٹر کا وی این سے کس طرح الائن کرتا ہے اور ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوں گی پنجاب کی کیا وہ کعب کر پائیں گی پرائم نیسٹر کے اس وی این کو سٹرنسن کرنے کے لئے جقیناں دیکھئے پرائم نیسٹر صاحب نے سیف دہ کاف پروگرام اناؤنس کیا ہے پولٹری کا بھی ایک پروگرام اناؤنس کیا ہے ہم لوگ آپ سمجھئے کہ فٹنڈ ماؤت فری زونز پر کام کر رہے ہیں ملک ایڈلٹریشن ایک ایریا ہے جس کو ہم نے شورٹ لسٹ کیا ہے کہ اربن ایریا میں ملک ایڈلٹریشن کو ہمیں کرٹیل کرنا ہے ملک ایڈلٹریشن سے نہ صرف ہمارے لوگوں کی صحت بہتر ہوگی بلکہ ہمارے فارمر کو بھی دودھ کی بہتر پرائیس ملے گی جو کہ ایڈلٹریشن کرنے والوں کی وجہ سے اس وی مناسب دام نہیں ملتی سر دو ایشیوز ہیں میجر فارمرز کے ایک پرائیس کیپنگ جس کا تعلق پوینشل سبجیکٹ کے ساتھ ہے اور ایک ڈرائی ملک ایمپورٹ جس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہے اوورال لائف سٹاک فارمنگ پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مجودہ گورنمنٹ کے پانچ سال میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پرائیس ڈی کیپ ہوگی اور ملک ایمپورٹ پر کچھ پالیسی لیول پر سیریس ڈیسیجن لے جائیں گے دیکھئے ملک وہ جو ڈرائی ملک کا ایمپورٹ ہے اس کے اوپر تو ڈیوٹیز کچھ عرصہ پہلے بھی بڑھی ہیں ہم نے بھی فیڈل گورنمنٹ کو لکھا ہوئے کہ اس اوپر ڈیوٹیز کو ضرور بڑھایا جائیں آپ کو جو دوسرا سوال ہے پرائیس ڈی کیپنگ کا اس کے متعلق یقیناً وہ کاغذوں میں ہے لیکن اس اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا دودھ اور گوش دونوں ایسی کموڈیٹیز ہیں جو مارکٹ میں اس کیپ پرائیس سے اوپر مہیا ہیں وہ ایک حد تک آپ کے پوائنٹ سے میں اتفاق کرتا ہوں میری اپنی ذاتی رائی یہ ہے کہ اگر پرائیس کیپنگ یا ڈی کیپنگ کے علاوہ ہم اس ایشو کے اوپر کام کریں کہ ہمارے فارمر کی کیا ان ایفیشنسیز ہیں ہماری نیوٹریشن کی کوسٹ کو کیسے نیچے لائے جا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اہم سیکٹر ہے جس میں بہت گنجائش ہے کہ ایکسسٹنگ پرائیسز میں بھی ہم اپنے فارمر کو سسٹینبل بھی بنا سکتے ہیں اور وہ بریکی ونڈی کا سکتے ہیں سر آپ ہمارے پروگرام ویٹرینری میٹرگزیز ڈاکٹر انجاز سراف تاب کے پلیٹ فارم سے انٹرنیشنل بوکسلو کانگریس پر فارمرز کو کیا مسئلی دینا چاہیے پاکستان اور عمومی طور پر اور پنجاب بالخصوص سی پیک کے بعد فوڈ باسکٹ بننے جا رہا ہے جس کے اندر دودھ اور گوش جو ہیں یہ دو ایسی پرادکٹس ہیں جو رو شکل میں بھی اور جو ویلیو ایڈیشن کے بعد بھی پوری دنیا کے اندر بہت سمجھئے کہ ایکسپورٹ بھی ہوں گے اور ہمارے فارمرز کی اور ملک کی معیشت میں ایک بہت مصبت کردار ادا کریں سر تکیو بری مچ بہت